ابھی جو باتیں مالک صاحب نے کی یہ وہ چیزیں جن سے ہم سیکھتے ہیں میں ازازی طور پر بہت سیکھتا ہوں آپ ایزا بیور سیکھتے ہیں نصر جعوید صاحب نے باتیں کی مدر صاحب نے باتیں کی جن سے ہم سیکھتے ہیں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو کہ یہی سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف کرتی رہی ہے آج جب شاید درست کا نصر جعوید صاحب نے کہ ہم جتنی مرضی تنقید کر لیں جو اندازے بیان رہا شہباز گل صاحب کا اور جس طرح سے وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے رہے اور بہت ہی گھٹیا لیول تک گئے بہت سے کام کرتے ہوئے لیکن آج شاید ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ انویسٹیگیٹ ضرور کیجئے ٹارچر نہ کیجئے ماریے پیٹھئے نہ یا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے جو کچھ بھی ہو قانون کے مطابق ہو سزا ہونی ہے تو وہ بھی قانون کے مطابق ہو لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو لوگ پھر یاد کرواتے ہیں یا کرتے ہیں تو لوگوں کا دل جلتا ہے کہ یہ ہوا ہے پاکستان تحریکین صاحب اوورال سیاسی معاملات کے اندر اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے اوپر کیا کہتی رہی ہے مزید صاحب کے پاس جانے سے پہلے در یہ دیکھئے گا زرداری کا بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ جیل میں جاتا ہے ہسپتال چلا جاتا ہے سارا ٹائم ہسپتال میں گزار لیتا ہے سابق وزیر آزم نواز شریف صاحب جہاں چاند دن مشکل کے آئے زل سبحانی شہنشہ عالم جیل کی صلاحوں کے پیچھے محل سے باہر ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہے یہ اقتدار میں ہوں تو بڑے فٹ ہوتے ہیں اقتدار سے اترتے ہیں تو ان کی بیماریاں جنم پا جاتی ہیں ڈاکٹروں کی رپورٹ دیکھیں شباز شریف کے لیے بھی یہی رپورٹ ہے کہ ان کو کھلی فضاء میں رکھا جائیں نواز شریف کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ کس ہسپتال میں رکھیں انہوں نے کہا کھلی فضاج رکھو ہسپتال دی چھاتی نہ ہوئے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہے یہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں یہ جب کی جاتے ہیں جیل میں حوالات میں اس کے بچنے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی بیماری کا سامنے اسی لیے ہو جاتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہسپیٹل چلے جائیں یا دوسرا پروڈکشن آرڈر اس کی آر میں ہم پارلیمنٹ میں چلے جائیں اور ہمیں سزا کاکنی نہ پڑے اور یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم عمران حان نے لاس کیپنل کلاس میں بلکل پتائیدہ کہا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں اس قانون پر نظرسانی کرنے کی ضرورت ہے اور خود جب میاں نواز شریف صاحب ان کی مرہومہ اہلیہ بیگم کچھول لباز اس وقت بہت بیمار تھی ان کی صحت کے حوالے سے خود شباز گل صاحب میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے میں صرف کہہ رہا ہوں وہ ریکارڈ کے اوپر اس لیے کہ بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے میں تو ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں کیا ہوتا رہا یہ بھی سن لیے جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے ہارٹ بھی برا ہے کڈلی بھی بری ہے ڈائیبیٹیز بھی ہیں پلیٹلٹس بھی بری ہیں ابھی آئی ہے رپورٹ ڈاکٹر نے ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ وہ بیماری جو ہے وہ ان کو ہے اصل میں ڈاکٹر صاحب میں نے تو اس دن کا کہہ رہا ہوں لوگ مزاک میں اڑا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے انہیں دل لگی کرنے کی ضرورت ہے ان کو شادی کرنے کی ضرورت ہے وہ پوری رپورٹ اگر پڑھیں تو وہ پورا ایک شادی کے لیے کیس بنایا ہوا ہے انہوں نے اپنی بیماری کے مطالق عوام کو بے قو بنایا ایک جھوٹا سٹیٹمنٹ مہا سے نکلوایا کسی ڈاکٹر کا نام نہیں آیا کوئی اوپن ہارٹ سرجری نہیں ہوئی ان کی ہمیں پتہ چل گیا ہے کافی معلومات ہمارے پاس لندن کے ڈاکٹر سے آئی ہیں یہ بڑے لوگوں کی ماہیں کبھی لگ جاتی ہیں منٹی لیٹر پہ کبھی اتر جاتی ہیں ان کے ہارٹ اپریشن کی بھی ایسی تصویریں چھکتی ہیں کہ پتہ نہیں ہوا بھی ہے کہ ایسے جسی کلسوم بی بی ان کی بیماری کو استعمال کر رہے ہیں سیاست میں منٹی لیٹر سیاسی لگائے ہوئے سیاسی کلینک میں ان کو رکھا ہوئے کلسوم مواز کی بیماری کا کیا یہ دھوک تو نہیں ہے بلکہ دھوک ہے ہمارے بھی بہاں نظرائے ہیں وہ بڑی تیری سے رکھ و صحت ہو رہی ہیں صرف ریکارڈ کی درستی کے لیے تاکہ یہ ہوتا رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے موازر صاحب جو باتیں بھی مالک صاحب نے کی ہیں نسل جعوید صاحب نے کی ہیں میں آپ سے بھی یہ سوال کروں گا نہیں عمران خان صاحب نے شاید آپ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ کا اپیسوڈ ہمارے سامنے ہے what is the right course میں یہ نہیں پوچھوں گا عمران خان صاحب کے لیے لیکن جس نہج پر وہ لے کے جا رہی ہیں جو بھی چل رہا ہے outcome آپ کو کیا نظر آتا ہے دیکھیں منیب مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ عمران خان ابھی تھوڑا سا اس طرح کی گفتگو اور کریں گے یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح شہباز گلد صاحب کا ہوا اور میں آپ نے یہ چیزیں سنائی ہیں بدقسمتی سے ہر اپوزیشن ایسی ہی سوچتی ہے اور ہر حکومت اسی طرح کرتی ہے اگر پی ایم ایل این کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو اگر پی ٹی آئی کے لوگوں آج پی ٹی آئی اپوزیشن اگر آزادی اظہار کی بات کر رہی ہے تو انہیں یہ بھی یقین دلانا چاہیے کہ کل اگر وہ حکومت میں آئے تو وہ آزادی اظہار کو کس طرح رسپیکٹ دیں گے تو یہ میرا خیال ہے ہر وقت کی اپوزیشن اور ہر وقت کی حکومت کا لیکن عمران خان جہاں اپنی کیمپین جاری رکھتے ہیں مجھے لگ رہا رہا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کیا ہوگا اس وقت تک وہ دباؤ چاہ رہے ہیں کہ وہ دباؤ برقرار رکھا جائے تاکہ یہ نوع جس طرح مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہی تسلسل رہتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے مزید ان کے نکتہ نظر سے مزید پرابلمز ہیں اور اگر یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں کوئی نئی سوچ آتی ہے کوئی نئی تنکنگ آتی ہے تو شاید چیزیں ان کو توقع ہے کہ چیزیں اگلے الیکشن سے پہلے بہتر ہو جائیں سر مالک صاحب بلکل لاس منٹ آسر I want your comment on this کہ گورنمنٹ کو پھر یہ فائدہ دے رہی ہے ظاہری بات ہے آپ نے اس کا شروع میں بھی ذکر کیا but I want you to expand on it اختصار کے ساتھ کہ گورنمنٹ کو پھر فائدہ دے گا naturally عمران خان صاحب کا پاکستان کی establishment کے ساتھ ہے longer heads پر ہو جانا ظاہر ہے گورنمنٹ تو اس کے تو بلکل حکم بات جاتی ہے کہ توپوں کا روخ اگر ان کی قرد سے ہٹ کے directly establishment کو ہے تو وہ تو they will go and hide behind the establishment skirts گورنمنٹ کے لیے تو یہ win-win situation ہے بلکل ٹھیک ہے نسل صاحب آپ کا بھی یہی view ہے سر اس حوالے سے کہ عمران خان صاحب کیا جو یہ apparently لڑائی ہے یا gloves off ہوئے ہیں اس کا فائدہ اس حکومت کو جس کے اندر واضح طور پر ویسے تو کوئی جان جون نہیں نظر آتی سے بھائی بری خبریں سنانے کے اور کچھ نہیں کر پا رہی لیکن کوئی فائدہ ہوگا سیاسی طور پر جی آجی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شوقت عزیز صاحب کی طرح کم از کم اور کافی عرصہ گزار لیں گے لیکن سیاسی طور پر سیاسی اعتبار سے اس حکومت سے وابستہ جو بھی لوگ ہیں میری دانس میں دی آر فاسٹ ہیڈنگ ٹو ڈسٹ پن آف ہسٹری تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شوقت عزیز کی طرح یقیناً کافی عرصہ اچھے خوشکوار طریقے سے اپنی زندگی گزار لیں گے آئی ویش آئی پوٹ کال لیم زفراللہ جمالی بٹ لیکن چونکہ یہ اپنے آپ کو اکانومی وغیرہ اور مفتا اسماعیل شاید آئندہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی اپنی کو لمبی کوئی جگہ بنا لیں تو ان کی مستقبل سوہانہ ہے لیکن پی ایم ایل این کا اس کا اس پوری گیم میں کوئی فائدہ نہیں ہے لانگ ٹرم ٹیک